ناشتہ ہزی خوشی ختم ہو گیا فیگر نے اچھی آواز میں ڈوجر اس کے ساتھیوں سے پوچھا کیا ہم اولیور کو اپنا کھیل دکھائیں نڑکو وہ اولیور کی طرف مڑا میرے دوست کیا تم ایک مزیدار کھیل کھیلنا پسند کرو گے اوہ ہاں جناب وہ ایک عجیب و غریب کھیل کھیلتے تھے فیگر نے اپنی جیب میں ایک گھڑی ڈالی اور دوسری جیب میں ایک جیبی کتاب رکھی پھر وہ یہ کوشش کرنے لگا جیسے وہ ایک بھوڑا شریف آدمی ہے جو رستہ چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہوا جا رہا ہے پھر وہ رکھتا ہے جیسے وہ ایک دکان کی طرف دیکھ رہا ہو چارلی اور ڈوجر اس کے پیچھے سائی کی طرح ریکھتے ہیں جب فینگر رکھتا ہے تو وہ بھی رکھ جاتے ہیں جب وہ چلتا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اچانک ڈوجر نے اس کے پیر کے اوپر پیر مارا چارلی نے بڑے آدمی کو پیچھے سے دکھا دیا اسی وقت لڑکوں نے اس کی جیب سے گھڑی اور جیبی کتاب نکالی یہ سب کچھ اتنی پھرتی سے ہوا کہ آلیور کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا لیکن فیگن اتنا مسخرہ لگ رہا تھا کہ آلیور کو اس پر ہسی آگئی اور ہستے ہستے اس کی آنکھوں میں آسو آگئے وہی کھیل بار بار کھیلتے رہی پھر فیگن نے آلیور سے کہا کہ اب تم کوشش کرو میرے دوست اس نے ایک ریشمی رومال جیب میں رکھا ہوا دیکھو کیا تم اس کو ایسے نکال سکتے ہو کہ مجھے خبر نہ ہو آلیور بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لئے راضی ہو گیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا جیسے کہ ڈوجر نے کیا تھا اس نے ایک ہاتھ سے فیگن کے کوٹ کا کونہ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے رومال نکال لیا فیگن نے حیرانی سے پوچھا کیا نکال لیا دیکھئے جناب میں نے اس کو نکال لیا تم ایک ہشیار لڑکے ہو میرے دوست فیگن نے اپنے ہاتھ کو ملتے ہوئے کہا یہ ایک شلنگ تمہارا انام ہے اگر تم اسی طرح کرتے رہے تو ایک دن بڑے آدمی بن جاؤ گے دوبارہ اس نے اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے ایاری سے مسکرا کر کہا لیکن پہلے تمہیں بہت کچھ سیکھنا پڑے گا تمہارے لئے بہتر ہوگا ان رمالوں کے نشانات کا پتہ چنانا سیکھو یہاں ہوں میں تمہیں سکھاؤں گا اولیور فورا اس کام میں مصروف ہو گیا کافی دنوں تک اولیور فیگن کے کمرے میں کام میں مصروف رہا وہ مزیدار کھیل بار بار کھیلا جاتا یہاں تک کہ اولیور کا دل چاہنے لگا کہ وہ تازہ ہوا میں سانس لے اس نے فیگن سے کہا کہ اس کو بھی چارلی بیٹس اور ڈوجر کے ساتھ کام کرنے کے لئے بھیج دے آخر فیگن راضی ہو گیا ایک صبح اس نے تینوں کو ساتھ بھیج دیا ڈوجر اور اس کا ساتھی آہستہ آہستہ جا رہے تھے اکثر وہ رک جاتے تھے اولیور یہ سوچ کے حیران تھا کہ وہ یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں اچانک ڈوجر نے اس سے کہا اس طرف دیکھو اس نے بوڑے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کتابوں کی ایک دکان کے سامنے کھڑا ہوا تھا بوڑا آدمی بہت دلچسپی سے کتاب پڑھ رہا تھا اولیور نے پوچھا کیا بات ہے تم یہاں کھڑے رہو چارلی تم ہدار آو ڈوجر اور چارلی خاموشی سے بوڑے آدمی کی طرف چلے گئے پھر چاروں طرف دیکھنے لگے گلی میں سوائے اولیور کے کوئی نہیں تھا ڈوجر نے اپنا ہاتھ بوڑے آدمی کی جیب میں ڈال کر اس کا رمال باہر نکال لیا اس وقت اولیور سمجھ گیا کہ یہ لڑکے چور ہیں اور وہ پڑھ لطف کھیل چوری کی مشک تھی فیگن اس کو چوری کرنا سکا رہا تھا اولیور دہشت زدہ کھڑا رہا پھر اس نے پوری طاقت سے بھاگنا شروع کر دیا اسی وقت بوڑے آدمی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا کہ اس کا رمال نہیں ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اولیور بھاگتا ہوا نظر آیا چور چور وہ چلائے اور اس کے پیچھے بھاگا ڈوجر اور چارلی نے شور سنا تو وہ بھی چیخنے لگے چور کو پکڑو چور کو پکڑو لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر شور مچاتے ہوئے اولیور کے پیچھے بھاگنے لگے چور کو پکڑو جل دی ایک بڑی بھیڑ اولیور کے پیچھے بھاگنے لگی اولیور جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگا اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ رہا تھا اور سانس پھول رہا تھا بھیڑ اس کے قریب آتی جا رہی تھی ایک آدمی نے اولیور کے سر پر کوئی چیز ماری جس سے غریب اولیور گڑی کے فرش پر گر پڑا اور اس کے چاروں طرف بھیڑ لگ گئی بڑا شریف آدمی بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑا اور چیخ کر بولا پیچھے ہٹو اسے تازہ ہوا تو لگنے دو ایک سپاہی نے آ کر اولیور کا کالر پکڑ کے کھڑا کر دیا غریب اولیور نے فریاد کی میں وہ نہیں ہوں جناب وہ دونوں لڑکے دوسرے لڑکے ہیں سپاہی نے اسے جھنجوڑتے ہوئے کہا سچ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ شریف آدمی نے کہا نہیں جناب میں اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا سپاہی نے کہا پھر اولیور کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا میرے ساتھ چلو میں تمہیں جانتا ہوں تم چھوٹے شیطان ہو پولیس چوکی چلو اولیور کو گھسیٹ کر پولیس چوکی لے جائے گیا کچھ لوگوں نے کہا اس کی سزا یہی ہے لیکن بوڑے شریف آدمی کو اس پر رحم آ گیا وہ اس کے پیچھے پیچھے پولیس چوکی گیا جج کے سامنے اولیور اور بوڑا شریف آدمی کھڑے تھے مسٹر فانگ جج کا مزاج اس دن بہت خراب تھا بوڑے نے جس کا نام براؤن لو تھا اپنی کہانی سنانے شروع کی میں کتب خانے کے سامنے کھڑا تھا جج نے چیک کر گا تم چک رہو پھر وہ سپاہی کی طرف مڑا اور کہا ہاں آفیسر اب تم بتاؤ کہ کیا قصہ ہے سپاہی نے اپنی بات بتائی اور کہتے وہ ختم کی کہ میں نے اس لڑکی کی تلاشی لی ہے لیکن مجھے اس کے پاس سے کچھ نہیں ملا مسٹر براؤن لو نے جج سے رحم کی اپیل کی اور کہا لڑکا زخمی ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ بیمار ہے جج نے کہا بیمار یہ تو صرف اس کی مکاری ہے جج نے آلیور سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے آلیور نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن اس سے کچھ کہا نہ گیا پوچھا تم کہاں رہتے ہو کیا تمہارے ماں باپ ہیں آلیور نے جواب دیا نہیں جناب وہ مر چکے ہیں یہ کہہ کر ہی وہ بے ہوش ہو گیا جج نے کہا یہ صرف بن رہا ہے لیکن میں اس کی چال میں نہیں آؤں گا میں بھی ہوش یار ہوں آفیسر اس کو لے جاؤ یہ تین مہینے قید خانے میں رہے گا جب سپاہی آلیور کو لے جا رہے تھے تو اس وقت ایک آدمی بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور چلایا رکو رکو اس لڑکے کو یہاں سے نہ لے جاؤ جج نے کہا اس آدمی کو باہر نکال دو میں ضرور کہوں گا جناب میں ضرور کہوں گا میں نے سب کچھ دیکھا ہے میں کتابوں کی دکان کا مالک ہوں رمال دوسرے دو لڑکوں نے چرائے ہے اس لڑکے نے چوری نہیں کی ہے یہ تو معصوم ہے تم نے پہلے آ کر کیوں نہیں بتایا میں نہیں آسکتا تھا آنے سے پہلے مجھے کسی نہ کسی کو دکان پر بٹھانا تھا بہرحال میں جتنی جلدی آسکتا تھا آ گیا جج غصے سے میسٹر براؤن لو کی طرف مڑا آئندہ جب تک صحیح حالات کا علم نہ ہو عدالت کا درگوازہ مت کھٹ کٹانا لڑکے کو آزاد کرو عدالت خالی کرو رحمتل میسٹر براؤن لو فوراں آلیور کو دیکھنے گئے انہوں نے آلیور کو پولیس چوکی کے فرش پر پڑا دیکھا وہ مردے کی طرح پیلا تھا اور پتے کی طرح لرز رہا تھا شریف گوڑے آدمی نے ایک گاڑی منگوائی پھر آلیور کو آہستہ سے سید پر لٹا دیا انہوں نے ڈرائیور کو اپنے گھر پنٹن ویل جانے کا کہا جب چارلی بیٹس اور ڈوجر واپس پہنچے تو فیغن نے تشویر سے پوچھا آلیور کہاں آئے دونوں لڑکے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے موہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولے فیغن خصے سے بولا آلیور کہاں ہے اس نے زور سے ڈوجر کا کولر پکڑا اور اسے زور زور سے جھنجوڑا اسے پولیس نے پکڑ لیا پولیس؟ فیغن نے خوف زدہ ہوگر کہا پھر اس نے سختی سے ڈوجر کو ہلایا ڈوجر نے خود کو فیغن کی گرف سے آزاد کرائے اور اپنی حفاظت کے لئے کانٹا اٹھا لیا فیغن نے پانی کی بوتل اٹھا کر لٹکے کے سر پر کھینچ ماری بوتل نشانے پر نہ لگی دروازے سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی پانی کے چھینٹے ٹولی کے ایک دوسرے شخص پر پڑے جو اندر داخل ہو رہا تھا اس کا نام بلشیک تھا اس کے پیچھے اس کا کتہ تھا یہ لمبا اور مزدوس شخص تقریباً 35 سال کا تھا اس کے کپڑے پھٹے پرانے اور گندے تھے اس کی آنکھ کے پاس ایک تازہ زخم تھا وہ سب سے زیادہ چلاک اور وحشی دکھائی دے رہا تھا اس نے اپنے کتے کو لات مار کر کہا بیٹ جاؤ بسورہ شیطان کتہ کرسی کے نیچے گھز گیا اچھا فیغن تم پرانے چلاک چور ہو یہ سب کیا ہو رہا ہے تم لڑکوں سے لڑے ہو کسی دن تمہیں یہ قتل کر دیں گے اپنا برطاو صحیح کرو چلاک شیطان فیغن نے اس کو گھور کر دیکھا پھر آہستہ سے بولا بل آج تمہارا مزاج خراب ہو رہا ہے ہاں تمہاری طرح اس نے پانی کی بوتل پھینکتے ہوئے کہا اور ہیٹ اتار کا میس پر رکھ دیا پھر بولا مجھے کافی دو لیکن اس میں زہر مت ملانا ڈوجن نے بل کو بتائے کہ آلیور گرفتار ہو گیا ہے فیغن بہت پریشان تھا وہ بولا کہیں لڑکا پولیس سے ہماری محبوری نہ کر دے اگر ایسا ہو گیا تو سب کے لئے بڑی مسیبت کھڑی ہو جائے گی ہاں فیغن اس کا مطلب تمہارے لئے مسیبت ہے فیغن نے اس سے کہا ہاں یہ تمہارے لئے بہت بڑی پریشانی ہوگی بل شیخ مجھ سے بھی بہت زیادہ سب خاموش تھے آخر شیخ نے کہا اگر لڑکے نے انہیں کچھ نہیں بتایا ہے تو ہم محفوظ ہیں کوئی پولیس چوکی جا کر معلوم کرے کہ کیا ہوا ہے فیغن نے سر ہلایا اور چاروں طرف دیکھ کر پوچھا پولیس چوکی جا کر کون معلوم کرے گا کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ سب پولیس چوکی سے ڈرتے تھے اسی وقت زینے میں قدموں کی آہٹ ہوئی پھر دروازہ کھلا اور ایک عورت جو چمکیلہ لباس پہنے ہوئی تھی اندر آئے اس کا نام نینسی تھا اس کی عمر صرف اکیس سال تھی لیکن وہ کمزور پیلی اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی نینسی بل شیخ سے بہت محبت کرتی تھی حالانکہ وہ اس پر بہت ظلم کرتا تھا فیغن نے اس سے کہا تم صحیح وقت پر آئی ہو میری عزیزہ تم جاؤ کہاں پولیس چوکی نہیں میں نہیں جاؤں گی نینسی نے جلدی سے کہا تم اس کام کے لئے مناسب ہو کیونکہ وہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا لیکن میں تم سے کہتی ہوں میں نہیں جاؤں گی کسی اور کو بھیجو بل شیخ نے نینسی کی طرف دیکھتے ہوئی کہا یہ جائے گی فیغن شیخ بالکل صحیح کہتا ہے نینسی پولیس چوکی جائے گی یہ اپنا کام وہاں اچھی طرح کرے گی او میرے غریب بھائی کہاں ہو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا مجھے اس کے بارے میں بتاؤ نینسی نے پولیس کے آدمی سے التجا کی پولیس افسر کو اس پر رحم آ گیا اس نے اسے بتایا کہ آلیور کو مسٹر براؤن لے گئے کہاں کوئی جگہ ہے پینٹن ویل شاید شاید وہاں نینسی نے فیغن اور اس کی ٹولی کو یہ خبر پہنچائی بل شیخ کو خطرہ محسوس ہوا اس نے اپنے کتے کو آواز دی اور کہتے ہوئے چلا گیا کہ اگر اس لڑکے نے سب کچھ بتا دیا تو ہم مسیبت میں بھس جائیں گے فیغن کو بھی خطرہ محسوس ہوا وہ بولا اس لڑکے کو فوراں تلاش کرو میری عزیزہ ڈوجر اور چارلی تم بھی جاؤ اور اس کو تلاش کرو جب تک وہ مل نہ جائے واپس نہ آنا اسے اپنے ساتھ لے کر ہی آنا لو یہ روپے لو اور واپس یہاں نہ آنا میں ایک دوسری جگہ جا رہا ہوں تم جانتے ہو کہ اب مجھ سے کہاں ملنا ہے جاؤ فوراں جاؤ اور اس لڑکے کو پکڑ کر لاؤ یہ کہتے ہوئے فیغن نے ان سب کو کمرے کے باہر دھکیل دیا اور دروازہ بن کر دیا پھر اپنے خزانے کا ڈبا نکالا اس نے ڈبے اور دوسری چیزوں کو تھیلے میں رکھا اور جلدی سے وہاں سے چلا گیا ایک ہفتے تک آولیور مسٹر براؤن لو کے گھر بہت بیمار رہا وہ اتنا بیمار تھا کہ اس کو کچھ ہوشی نہیں رہا وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ مسٹر براؤن لو اس پر کتنے مہربان ہیں اور وہ گھنٹوں ان کے بستر میں بیٹھے رہتے تھے اور سوچتے رہتے تھے کہ کیسے اس کی اچھی طرح دیکھبال کی جائے گھر کی مالکن مسٹر بیٹوین بھی اس کی دیکھبال کرتی تھی آخر وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گیا مسٹر بیٹوین نے اس کے کپڑے بدلے جو مسٹر براؤن لو خرید کر لائے تھے وہ زینی سے اٹھا کر اسے مسٹر براؤن لو کے کمرے میں اسے آگ کے پاس لے گئیں جہاں آلیور نے اپنی درد بلی کہانی سنائی جسے سن کر سب خوبزدہ ہو گئے مسٹر براؤن لو نے کہا پولیس کو ضرور بتانا چاہیے لیکن آلیور لندن سے بہت کم واقف تھا وہ یہ نہیں بتا سکا کہ فیغن کا گھر کہاں ہے اسی رات مسٹر براؤن لو کے ایک پرانے دوست مسٹر گرموک ملنے آئے مسٹر گرموک محمدل انسان تھے لیکن وہ اپنے کوئی ایک سخت دل ظاہر کرتے تھے مسٹر براؤن نے اپنے دوست سے کہا یہ ہے وہ لڑکا جس کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی تھی اچھا یہ لڑکا ہے مسٹر گرموک نے آلیور کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا لڑکے تم کیسے ہو جناب میں اب بہتر ہوں بہت بہت شکریہ مسٹر براؤن لو نے آلیور سے کہا زینہ اتر کر جاؤ اور مسٹر بیڈون سے کہو کہ ہم چائے کے منتظر ہیں جب آلیور چلا گیا تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا دیکھنے میں لڑکا شریف معلوم ہوتا ہے شریف لگتا ہے لیکن میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تم نہیں جانتے اس کو یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور اگر اس نے جھوٹ بولا تو مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوگی مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کیا تمہیں اس کو دیکھ کر کوئی یاد آتا ہے ہاں ہمارے پرانے دوست لیفٹ جو روم میں مر گئے تھے دس بارہ سال پہلے کی بات ہے اس سے پہلے کہ مسٹر براؤن کو جواب دے تھے مسٹر بیڈوین چائے لے کر آگئے آلیور ان کے پیچھے کتابوں کا بندل اٹھا کر لا رہا تھا مسٹر بیڈوین نے آلیور سے بندل لیتے ہوئے مسٹر براؤن لو سے کہا کتب خانے کا آدمی کتابیں بھی دے گیا ہے کیا وہ موجود ہے نہیں وہ جا چکا ہے افسوس میں ان کتابوں کے پیسے دیتا اور کچھ کتابیں واپس دیتا اچانک مسٹر گرموگ نے کہا آلیور کو کتابیں دے کر بھیج دو آلیور نے خوشی سے کہا ہاں جناب مجھ کو بھیج دیجئے میں بھاگ کر جاؤں گا مسٹر براؤن لو نے ہچکچاتے ہوئے گرموگ پر نظر ڈالی اور کہا ہاں تم جا سکتے ہو کتابیں میرے بستر کے پاس میز پر رکھی ہیں وہاں سے اٹھا لاؤ آلیور بہت خوش ہوا اور کتابیں اٹھا لائے مسٹر براؤن لو نے اس سے کہا اس سے کہنا کہ میں کتابیں واپس کرنے آیا ہوں اور یہ رقم بھی ادا کر دینا مجھے چار پونٹ دس شلنگ دینے ہیں یہ پانچ سے پونٹ کا نوٹ ہے دس شلنگ واپس لانے ہیں جناب میں دس منٹ میں واپس آتا ہوں یہ کہہ کر آلیور نے روپے احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لیے اور کتابیں بغل میں دبا لی پھر جھک کر سلام کیا اور جلدی سے چلا گیا اب میں دیکھوں کہ یہ بیس منٹ میں واپس آتا ہے یا نہیں مسٹر براؤن لو نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور اٹھا کر میس پر رکھ دی ابھی اندھیرہ ہونے میں دیر ہے کیا تم حقیقت میں اس پر بھروسہ کرتے ہو کہ وہ واپس آئے گا مسٹر گرموگ نے پوچھا ہاں کیا تمہیں نہیں ہے مسٹر براؤن لو نے مسکراتی ہوئے کہا نہیں مجھے بھروسہ نہیں ہے لڑکے کے جسم پر نیا جوڑا ہے اس کے ہاتھ میں قیمتی کتابیں ہیں اور جیب میں پانچ پاؤنڈ کا نوٹ ہے وہ اب واپس نہیں آئے گا وہ اپنے گروہ کے پرانے دوستوں کے پاس جا کر تمہاری ہسی اڑائے گا اور اللڑکا واپس آگیا تو میں تمہیں مان جاؤں گا یہ کہتے ہوئے مسٹر گرموگ نے اپنی کرسی میس کی قریب گھسکا لی جہاں دونوں دوستوں کے سامنے گھڑی رکھی تھی اندھیرہ ہونے لگا لیکن وہ پھر بھی بیٹھے انتظار کرتے رہے انہوں نے بہت انتظار کیا لیکن آلیور واپس نہیں آیا ادھر آلیور جب کتاب کھانے کی طرف جا رہا تھا تو بہت زیادہ خوش تھا اس سے پہلے اسے اتنی خوشی نہیں ملی تھی اس کی زندگی کتنی خوشگوار ہو گئی تھی مسٹر براؤن لو کتنے اچھے اور مہربان ہیں اور اچھی بیڈوین ایک عورت کی آواز نے آلیور کے خوشکن خیالات کا سلسلہ منقطع کر دیا وہ میرے بھائی میرے پیارے ننے آلیور اس نے اپنے بازو آلیور کے گلے میں ڈال دیا اور اسے سختی سے پکڑ لیا آلیور نے اسے چھٹکارہ پانے کی بہت کوشش کی وہ چلایا مجھے جانے دو پھر اس نے عورت کی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم نینسی ہو تم نے دیکھا یہ مجھے جانتا ہے رستہ چلتے ہوئے جو لوگ رک گئے تھے عورت نے ان سے کہا ایک آدمی نے پوچھا اس نے کیا کیا ہے نینسی نے اس سے کہا یہ ایک مہینے پہلے گھر سے بھاگ گیا تھا اور اب چوروں کے ساتھ رہ رہا ہے آلیور نے کہا یہ سچ نہیں ہے ایک مضبوط آدمی جس کے پاس کتہ تھا اس نے کہا یہ بالکل سچ ہے آلیور تم ابھی بچے ہو اپنی ماں کے پاس گھر چلو ننے چلیر چلو نہیں نہیں آلیور نے اس کو اپنے آپ کو چھڑانے کی پوری کوشش کی بل شیخ نے پوچھا تم نے یہ کتابیں کہاں سے لی کیا تم نے چوری کی ہیں یہ کہتو ہے بل شیخ نے اس سے کتابیں چھین لی اور اس کے سر پر ضرب مالی بیچارہ آلیور زیادہ دیر تک اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش نہ کر سکا اچانک اس کی طاقت ختم ہو گئی نینسی اور بل شیخ آلیور کو گھسیڈ کر اندھیری اور گندی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ایک ایسے گھر میں لے آئے جو خالی نظر آ رہا تھا اس کے دروازے پر نوٹس لگا تھا کرائے کے لیے خالی ہے بل شیخ نے دروازہ کھولنے سے پہلے چاروں طرف غور سے دیکھا پھر آلیور کو گھسیڈ کر ایک تاریخ رستے سے کمرے کے پیچھے لے گیا جہاں فیگن آرٹیفل ڈوجر اور چارلی بیٹس اس کا انتظار کر رہے تھے فیگن نے یاری سے مسکراتے ہوئے کہا مجھے تمہیں دیکھ کر دوبارہ خوشی ہوئی ہے تم بہت اچھے نظر آ رہے ہو پیارے لڑکے تم کہاں سے آ رہے ہو اگر ہم کو یہ بتا دو تو تمہیں کھانے میں اچھی اچھی چیزیں دیں گے یہ سنکر ڈوجر اور چارلی ہسنے لگے ڈوجر آلیور کی قریب آیا فیگن اس کے سوٹ کے طرف دیکھو اور اس کی کتابیں بلکل ایک شریف آدمی لگ رہا ہے یہ کہہ کر اس نے پانچ پونڈ کا نوٹ آلیور کی جیب سے نکال لیا فوراں فیگن نے اسے جھپٹ کے چھین لیا بل شیخ آر آیا فیگن یہ میرا ہے نہیں میرے دوست یہ میرا ہے تم کتابیں لے سکتے ہو یہ مجھے دو میں تم سے کہتا ہوں چلاک بڑے چور یہ کہتے ہوئے بل شیخ نے نوٹ چھین لیا اس نے فیگن سے کہا تم کتابیں لے سکتے ہو نہیں نہیں آلیور شیخ آر یہ ایک شریف آدمی کی ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکا مہربانی کر کے کتابیں اور پیسے اس کو واپس بھیج دو چاہے مجھے یہیں رکھ لو مہربانی کر کے اساں واپس بھیج دو نہیں تو وہ یہ سوچے گا کہ میں چورا کر بھاگ گیا ہوں اور اس کی مہربان بڑی بیوی بھی یہی سمجھے گی آلیور فیگن کے پیروں میں گر گیا اور اس سے رحم کی بھیج مانگے لگا آہا آہا فیگن نے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے اور ہستے ہوئے کہا تم صحیح کہتے ہو میرے دوست وہ ضرور یہی سوچیں گے کہ تم چوری کر کے بھاگ گئے ہو فیگن اور اس کے گروہ کے لوگ تحقہ مار کر ہسنے لگے اچانک آلیور کود کر پاگلوں کی طرح کمرے سے بھاگا بچاؤ بچاؤ وہ خوف سے چلایا فیگن ڈوجر اور چارلی بیٹس اس کے پیچھے بھاگے جب بل شیخ اس کے پیچھے جانے لگا تو نینسی خوف سے چلائی کتے کو پکڑے رہو برنہ یہ لڑکے کو پھار ڈالے گا بل شیخ غرایا اس کو ابھی سیدھا کرتا ہوں نینسی نے اس کو روکنے کے لیے پکڑا نینسی چلائی تم لڑکے کو مار دوگے نہیں نہیں میں اس کو اس طرح ماروں گا جیسے شیخ گرائی اسی وقت فیگن اور اس کے دونوں شاگرد آلیور کو گھسیڑتے ہوئے لائے فیگن نے کہا اچھا تم بھاگنا چاہتے تھے شاید تم کو پولیس کو خبر کرنا ہے تمہیں سبق دینا چاہیے اب تم اس کے لئے تیار ہو جاؤ فیگن نے ایک بھاری لکڑی اٹھا کر اسے ماری جب دوبارہ مارنے کے لیے ہاتھ اڑا رہا تھا تو نینسی اس پر جھپٹی اس کے ہاتھ سے لکڑی لے کر آگ میں پھیک دی اس نے کہا لڑکے کو اکیلہ چھوڑ دو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں خود پولیس اسٹیشن جاؤں گی اور سب باتیں بتا دوں گی اور تمہیں پھانسی ہو جائے گی چلاک بوڑے شیطان ہوش میں آؤ نینسی میری دوست ہمیں تہذیب سے بولنا چاہیے تہذیب؟ تم سے تہذیب؟ تم نے مجھے چور بنائے جب میں اس لڑکے کی عمر سے بھی عادی تھی چودہ سالوں میں گلیوں میں تمہارے لئے چوری کرتی رہی ہوں میرا گھر ہیں تم نے مجھے اس میں ڈبو دیا ہے اس وقت تک تو مجھے ان میں رکھو گی جب تک مجھے موت نہ آ جائے فیگر نے ہاتھ ملتے ہوئے ایاری سے مسکراتے ہوئے کہا اگر تم نے اس سے زیادہ کہا تو میں اس سے بھی برا ہو جاؤں گا میری دوست نینسی نے خوف سے چیخ ماری پھر وہ فیگن کے اوپر چھپٹی جیسے وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی بل شیخ نے اس کی کمر پکڑ کر گھسیٹا اور چیخ کر کہا اپنا مو بن کرتی ہو یا میں کروں اس نے ایک گھونسا نینسی کے چہرے پر مارا ایک گھونسا اور پھر اس قریب کو اٹھا کر کمرے کے ایک کونے میں بھیگ دیا جہاں وہ بے حرکت پڑی رہی فیگن نے اپنے ماتے سے پسینہ پوچھا پھر وہ چارلی بیٹس کی طرف مڑا چارلی میرے دوست آلیور کو سونے کی کمرے میں لے جاؤ آلیور جب چلا گیا تو چارلی بیٹس نے کہا میرے خیال میں کل اس کے بدن پر یہ نیا سوٹ نہیں ہونا چاہیے یقینا نہیں اسے میرے پاس لانا میں اس کی زیادہ حفاظت کروں گا فیگن نے اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہا آلیور کو سیلن زدہ تاریخ قبرے میں کئی دن تک رکھا گیا ایک سو فیگن نے اس سے کہا آج رات بل شیک کے گھر لے جائے جائے گا وہاں رہنے کے لئے جناب آلیور نے ڈرتے ہوئے پوچھا میں تمہیں صرف بل کی مدد کے لئے بھیجوں گا ہم تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے تم ہمارے ساتھ رہو گے ڈرو مت فیگن نے ایاری سے مسکراتے ہوئے لڑکے کو بتایا آلیور نے کپ کپ آتے ہوئے پوچھا مجھے وہاں کیا کرنا ہوگا کوئی سوال نہ کرو خاموشی سے سنتے رہو بل تمہیں بتائے گا وہ آج رات تمہیں لینے آ رہا ہے بس خاموشی سے انتظار کرو میرے دوست ہوشیار رہنا بل شیک ایک جھگڑالو آدمی ہے اگر تم نے اس کے لئے کوئی پریشانی پیدا کی تو وہ تمہیں مار ڈالے گا چاہے کچھ بھی ہو تم اپنا مو بند رکھو گے اور وہی کرو گے جو بل کہے گا اس بات کو یاد رکھنا رات کو آلیور اکیلا بیٹھا ہوا مومبتی کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آلیور کا دل دھڑکنے لگا اس نے تھر تھر آتے ہوئے پوچھا آؤ آلیور ہم دیر نہیں کر سکتے بل ہمارا انتظار کر رہا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اس نے اپنی گردن پھیر کر کہا جب نینسی اس کو لے کر گلی سے گزر رہی تھی اچانک آلیور کے دل میں خیال آئے کہ وہ بھاگ جائے نینسی نے اس کا ارادہ بھاپ لیا اس نے کہا آلیور اگر تم سیدھی طرح نہیں چلو گے تو بل شیک مجھے دوبارہ مارے گا دیکھو اس نے پچھلی رات کو میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس نے اپنی گردن اور بازوں پر پڑے چوٹ کے نیلے اور کالے نشان دکھائے اور کہا آؤ جلدی چلو نینسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک گاڑی کی طرف اشارہ کیا پھر اس نے آلیور کو کھینچ کر اپنے ساتھ اندر بٹھا لیا گاڑی بار نے اپنے گھوڑوں کو ہاکا اور تیزی سے بل شیک کی گھر کی طرف چل پڑا بل نے پہلے سوال پوچھا سٹال اٹھا کر دکھایا جو میس پر رکھا تھا تم جانتے ہو یہ کیا ہے ہاں جناب بل شیک نے اس کے سر پر نشانہ لگا کر کہا میری بات سنو تم میرے ساتھ باہر جاؤ گے اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہارا بھیجا باہر نکال دوں گا سمجھ گئے جی جناب آلیور نے خوفزدہ ہو کر کہا بل شیک نینسی کی طرف مڑا اور حکم دیا اب ہمارے لئے کچھ کھانا لاؤ اگلی شام وہ آلیور کو شہر سے باہر لے گیا اندھیرہ ہو چکا تھا اور سخ بارش ہو رہی تھی وہ کچھ سڑکوں اور گلیوں سے گزر رہے تھے آخر کار ایک سنسان مکان میں پہنچے مکان کے کھڑکیوں سے کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مکان کے اندر کوئی موجود نہیں ہے شیک نے دروازے پر لات ماری وہ چلایا توبی ہماری لالٹین لاؤ توبی کرکٹ ایک لالٹین لے آیا اس نے لالٹین بل شیک کو دی اور خود اندھیری کمرے میں چلا گیا جہاں آگ جل رہی تھی اور دھوان پھیل رہا تھا اس نے مطمئن ہوگر خوشی سے کہا آہا تم لڑکی کو لے آئے میں دیکھتا ہوں اس نے آلیور کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور شیک سے بولا اس کا قد ہمارے مطلب کے لیے ٹھیک ہے بل شیک نے کہا مجھے پینے کے لیے کچھ دو کیا سب کچھ تیار ہے بلکل تیار توبی نے دو پسٹول اپنی جیب سے نکالے اور بولا چلو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے میں نے مکان کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے وہ سب گھنٹوں سے سو رہے ہیں شیک نے آلیور کا ایک ہاتھ پکڑا اور توبی نے دوسرا پھر دونوں چور آلیور کو بیچ میں لے کر چلنے لگے تقریباً آدھا میل چلنے کے بعد وہ ایک بڑے مکان کے پاس پہنچے جس کی دیواریں بہت اوچھی تھی توبی بلی کی طرح دیوار کے اوپر چڑ گیا بل شیک نے آلیور کو اٹھایا پھر توبی نے اس کو دیوار کے اوپر کھیچا پھر وہ دیوار کی دوسری طرف گھانس پر کود گئے اور تینوں مکان کی طرف رینگنے لگے اچانک آلیور کی زبان سے آہ نکل گئی اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ دونوں آدمی ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں اور اسے بھی اسی ہی لیلائیں کہ وہ چوری میں ان کی مدد کریں شاید کسی کو قتل بھی کر دیں یہ سوچ کر غریب لڑکا بے ہوش ہونے لگا اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا اور وہ گھانس پر گر گیا شیک نے خبردار کیا اٹھو جلدی اٹھو ورنہ میں تمہارا بھیجا نکال دوں گا آلیور نے درد بھری آواز میں کہا مجھے جانے دو مہربانی کر کے مجھے جانے دو شیک اس کو گولی مارنے ہی والا تھا کہ توبی نے اس کا پسٹول چین کر کہا بے وقوف ابھی سب لوگ جاگ جائیں گے اس نے آلیور کو پکڑا کہا آتے ہو یا میں تمہیں اس سر پر ماروں تینوں مکان کی طرف بڑھنے لگے توبی نے اشارہ کر کے کہا بل وہاں ایک کھڑکی ہے جو چھوٹی ہے اور زمین سے تقریباً چھے فٹ اونچی ہے بل شیک نے آلیور کے کان میں کہا تم اس کھڑکی کے ذریعے سے اندر جاؤ گے بل شیک آلیور کو اٹھا کر توبی کی پیٹ پر چڑ گیا پہلے کھڑکی میں اپنا پیہ رکھو پھر سیتے چلتے رہو جب دروازہ سامنا آ جائے تو اس کو ہمارے لئے کھول دو اب جاؤ اور کوئی آواز نہ ہو سمجھ گئے اس نے آلیور کو دھکا دیا آلیور آگے بڑھا اس نے دل میں سوچا کہ میں زینے کے اوپر چڑھ کر بھاگ جاؤں گا لیکن شیک نے اس کو پسٹول کا نشانہ بنا رکھا تھا اس نے آلیور سے پوچھا اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا آلیور نے ابھی ایک قدم آ کے بڑھایا یہ تھا کہ اچانک شیک کے چلانے کی آواز آئی واپس آؤ چل دی آلیور نے اپنے سامنے روشنی میں دیکھا کہ دو نیم برینہ آدم بندوق لیے کھڑے ہیں آلیور کھڑکی میں واپس کود گیا دھماکہ ہوا کسی نے فائر کیا تھا شیک نے آلیور کا کالر پکڑ کر کھنچا پھر اس کو اپنے بازو میں اٹھا کر تیدھی سے بھاگنے لگا اور کس طرح اس کو آتے سے باہر لائے تھے